اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کامپ اٹھتے ہیں اب یہ ذرہ اہل ایمان کی جو چار بڑی بڑی نشانی آئی ہیں نا یہاں پہ یہ ایک سانچہ ہے ایک کرائٹیریا ہے اس میں اپنے آپ کو انہیں رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات تاری ہوتی ہیں نمبر ون جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کامپ اٹھتے ہیں یعنی کوئی وعید سنتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں ریسپونس کرتے ہیں اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے ادروائز میری کوئی بجت نہیں ہے یہ وہ چیز ہے دل کامپ اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے ظاہرہ قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبرییں سنائی جائیں گی نیک عمال کرنے کے سبب تو ڈھارس بنے گی جس خدا سے میں بن دیکھے ڈرڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں اس نے مجھے یہ یہ نعمتیں دینی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے اسی چیز کو محدثین نے بقیدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ویسے تو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ آمال ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایک پرانے اسلاف کے اندر اختلاف رہا کے ایمان کا حصہ ہے آمال یا نہیں تو جو محدثین کی رائے ہے جو قرآن و سنت سے سپورٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آمال سے ایمان بڑھتا ہے جب آمال سے ایمان بڑھتا ہے اور آمال چھوڑنے سے کم ہوتا ہے تو آمال ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز تو ایک عمل ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو بیسیکلی یہ ایک عمل کا نام ہے انسار مدینہ کے بارے میں بھی سیم حدیث ہے بخاری مسلم میں بخاری میں حدیث ہے حیاء ایمان سے ہے تو ایمان کی ستر کے قریب شاخیں ہیں حیاء ان میں سے ایک ہے تم میں سے مؤمن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرے بخاری مسلم کی حدیث پھر بخاری مسلم کی حدیث کے مؤمن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں پریٹیکل عامال سے اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے نمبر ون اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا و تصدیقم بالقلب اور دل سے اس کی تصدیق کرنا زبانی کلامی نہیں اندر سے بھی آپ مانتے ہوں اور عملم بالجوارے اور پریٹیکلی اپنے عامال کے ذریعے اپنے آزا کے ذریعے نیک عامال کرنا یہ اس کا حصہ ہے دو چیزیں نہیں ہیں صرف اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب فقہ انفی میں تو بس دو چیزیں ہی بڑھائی جاتی ہیں عملم بالجوارے نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں اس معاملے میں آپ کو کمزوری بھی نظر آئے گی تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یہ زیادہ ہوتا ہے ایمان فکس نہیں ہے یہ جہمیہ کا نظریہ ہے مرجیہ کا نظریہ ہے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے ایک تو خیر ڈیٹم لیول کا ایمان ہے نا اللہ رسول آخرت انبیاء کتابوں کو ماننا وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بنیاد ہے اس کے بعد جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا اور انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ نیکیوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی لذت ملتی ہے جس کا سب سے بڑا پریٹیکل ثبوت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آزان ہو جاتا ہے آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھ لیں آپ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے نا بس وہ ایک روایتی قسم کا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی امام غزالی نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو اس حوالے سے کیمیہ سعادت میں اور مکاشوت القلوب اور منحاج العابدین میں کی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اور یہ لوجیکل بھی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کا آپ سمجھ لیں یہ نچوڑ ہے وہ کہتے ہیں نیک عمال پہ استقامت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے ادر دن فرائز کے یہ وہ نفلی باتوں کی بات کر رہے ہیں فرض تو کرنا ہے اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں نا پانچ وقت نماز زکاة رمضان کے روزے حج اس کے علاوہ جو نیک عمال ہیں مثلا تحجد کی نماز اشراک ادنی دفعہ دروشی پڑھنا اتنی تصبیحات کرنا اتنا قرآن روزانہ تلاوت کرنا یہ جو اضافی نفلی باتیں ہیں امام غزالی کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک طلاب ہے جس میں آپ نے صاف پانی جمع کیا ہوا ہے لیکن مسلسل گندگی کا نالا اس میں آکے گر رہے تو وہ صاف عمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہے جو آلودہ ہوئے ہیں ویسے تو قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ حود میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو گناہ کبیر ہیں تو نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوتے وہ تو اس بڑی لیول کی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جتنے گناہ ہمارے علم میں وہ سارے بڑے ہیں غیبت جھوٹ چغلی والدین کی نافرمانی گالی گلوج زنا جادو ماں باپ کی نافرمانی قتل ناحق جتنے گناہ آپ کو پتا ہے نا جن کو آپ گناہ کے طور پر جانتے ہیں آپ کو اکٹھی لسٹ مشکات کی پہلی جلد کے اندر گناہ کبیرہ کے بیان میں مل جائے گی وہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ نیکیوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے جب تک کہ کامل توبہ نہ کی جائے کامل توبہ ہی کا تو نام ہے استقامت گناہوں سے بچنا نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں ایک گناہ چھوڑنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ ان سے دیکھیں وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کہیں گے ہماری کبھی تکبیر اولہ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے لیکن ان سے پوچھیں گے جو کاروبار میں آپ حرام خوری اور ڈنڈی مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اصل میں اس کا امتحان وہی تھا اس میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان رشیات میں آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کو دین سکھا رہے ہیں کس مو سے دین سکھا رہے ہو وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو اس طریقے سے جو معملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اب یہ وہ گناہیں جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے انہوں نے دنیہ داری بھی اپنی رکھی بھی ہوتی ہے اور نماز روزے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اگر نماز اور روزے نے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں روکا ہوا تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کئی فلمی ایکٹر دیکھیں گے کیسی کیسی بہودہ فلموں میں کام کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں تحجد کبھی ہماری قضا نہیں ہوئی ہے ان سے پوچھیں کہ یہ وہی تحجد ہے کہ نفلی عبادت تو ہے لیکن گناہ اپنی اسی طریقے سے پینل میں چل رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی بڑے مزے کی ہے کہ دنیا میں بھی آپ مکمل یعشی کریں اور سال نوازیں بھی پڑھتے رہے ہیں اصل کام ہی جو ہے نا وہ گناہ کو چھوڑنا ہے یہ مشکل کام ہے اس کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا سمجھ کے پڑھنا خوفِ خدا پیدا ہو اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کام پڑھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُو اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان بڑھنا شروع جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں توقل سے مراد یہ ہے کہ اپنی ایفٹ پوٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفٹ پوٹ کی اب اللہ کی مرضی جو سیدن علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کی ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ پوری ایفٹ پوٹ کرنے کے بعد بھی ریزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی بچاری ہے وہ آپ کی ازمائش سے ظاہر ہے ازمانہ تو ہے اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ